بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جرمنی اکٹوبر فیسٹ اور دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہے جرمنی میں ہی یورپ کی خوبصورت ترین سینڈری، فیری ٹیل کاستلز، اہم تاریخی مقامات اور زندگی سے بھرپور پارٹی سینڈز موجود ہیں جرمنی یورپ کے سینٹر میں ہے اور یہ یورپ کی سٹرونگیسٹ ایکانومی ہے آئیے جرمنی کی بیسٹ پلیسیز ٹو ویزٹ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں نمبر ٹین روٹن برگ روٹن برگ سٹی کے اردگیر ایک وال تعمیر کی گئی تھی یہ شہر انچائی پر واقعہ ہے ہائٹ پہ انہیں کی وجہ سے یہاں سے ٹوبر ریور نظر آتا ہے یہ شہر بلکل پریوں کے دیس جیسا نظر آتا ہے یہاں کے لوگوں نے ہر چیز کو اس طرح سے محفوظ رکھا ہے جیسے یہ سینچریز اولڈ نہیں بلکہ کل ہی کی بات ہو روٹن برگ ان شاپس کی وجہ سے بھی فیمس ہے جہاں سے آپ سارا سال کرسمس کی شاپنگ کر سکتے ہیں نمبر نائن روگن آئی لینڈ روگن آئی لینڈ جرمنی کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے یہ ایک بریج اور کاؤزوے کے ذریعے مین لینڈ سے جڑا ہوا ہے روگن آئی لینڈ بالٹک سی میں موجود ہے یہ جزیرہ جسمنٹ نیشنل پارک کی وجہ سے بہت فیمس ہے جسمنٹ نیشنل پارک میں چاک کی چٹانے ہیں جو کہ پانچ سو اٹھائیس فوٹ تک بلند ہیں نمبر ایٹ رومنٹک رائن یہ جرمنی کا شہر بنجن اور بون کے درمیان ہیلا ہوا ہے میڈل رائن ایک ڈرامیٹک جیوگرافیکل فارمیشن جس کو رائن گارج کہتے ہیں می سے گزرتا ہے یہاں کی نیچرل اٹریکشن لورالائی ہے یہ رائن گارج کا ڈی پیسٹ اور موسٹ نیرو پارٹ ہے رومنٹک رائن کو ایکسپیرینس کرنے کا بہترین طریقہ ریور بوٹ کروز ہے نمبر سیون ہے جرمنی کا شہر کلون یہ ریور رائن کے کنارے واقعہ ہے موسٹ پاپولر پلیسز ٹو وزٹ ان جرمنی میں سے ایک کلون بھی ہے یہ دوہزار سال پرانا شہر ہے کلون کے آرٹ کلچر اور آرکیٹیکچر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کلون میں انشینٹ اور موڈرن سٹی دونوں کی خصوصیات نظر آتی ہیں نمبر سکس ڈریسڈن ڈریسڈن ورڈ وار ٹو کی بمباری سے بری طرح تباہ ہو گیا تھا اس کو کئی سال کی کوشش کے بعد ریسٹور کر دیا گیا ہے ڈریسڈن کو اس کی شاندار آرٹ اور آرکیٹیکچر کی وجہ سے جیول باکس بھی کہتے ہیں یہ فیڈرل سٹیٹ آف سیکسونی کا کیپیٹل بھی ہے اس میں بہت سی ہسٹورک سائٹس بھی ہیں اور اس میں سیمپر آپرا بھی ہے نمبر فائیو لوبیک یہ جرمنی کے نورت سائٹ پہ ہے یہ جرمنی کی لارجسٹ سی پورٹ میں سے ایک ہے بلٹک سی پورٹ والا لوبیک ہی جرمنی کا وہ شہر ہے جس پہ ورڈ وار ٹو میں سب سے پہلے بومبنگ کی گئی شہر کی سٹریٹس پہ واک سے آپ بہت سے لینڈ مارک دیکھ سکتے ہیں جیسے سٹی گیٹس کیتیڈرل اور سٹی ہال شہر کے دروازوں میں سب سے زیادہ مشہور پولین سٹر ہے نمبر 4 ہائیڈل برگ یہاں کی ٹوریسٹ اٹریکشنز میں اولڈ بریج ہائیڈل برگ کاسل دہ چرچ آف ہولی سپیرٹ اور نائٹ سٹریٹ جارج ہاؤس فیمس ہیں سٹی سینٹر کی مین سٹریٹ بہت سے پبز ریسٹورینٹ میوزیم آرٹ گیلریز اور شاپ سے بھری ہوئی ہے یہاں پہ ہی جرمنی کی قدیم ترین یونیورسٹی ہیڈل برگ ہے نمبر 3 نیو سوانس سٹین جرمنی کی موسٹ فوٹوگرافٹ بیلڈنگ نیو سوانس سٹین کاسل ہے یہ کاسل یورپ کی بھی پاپولر ٹوریسٹ ڈیسٹین ہے نیو نیو سوانس نیو 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 سوانس سوانس زیادہ زیادہ فیمس ہے جرمنی وزٹ یا ٹور کرنے کے لیے مینک ون اف تا بیسٹ پلیسز میں شامل ہے یہاں آپ جرمنی کے کلچر کا مشاہدہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں مینک میں بہت سے سوفیسٹیکیٹڈ آپرا ہاؤسز اور تھیٹرز ہیں جیسے کہ نیشنل تھیٹر سیٹی سینٹر اٹریکٹیو بلینڈ ہے کلاسک اور موڈرن آرکیٹیکچر کا مینک ایک شاپنگ ہیون ہے نمبر ون برلین برلین جرمنی کا کیپیٹل سٹی ہے برلین پہ ورڈ وار ٹو کا گیرہ اثر نظر آتا ہے پولڈ پار کے دوران جرمنی کو ایسٹ اور ویسٹ جرمنی میں تقسیم کرنے والی برلین وال بھی اسی شہر میں بنائی گئی تھی 1999 میں یہ دیوار گرائے جانے کے بعد سے برلین ایک وسی اور متحد شہر ہے برلین میں بہت سے ایتھنک گروپ یعنی نسلی گروہ اتحاد اور اتفاق سے رہتے ہیں برلین میں بہت سی ٹوریسٹ اٹریکشن ہیں جن میں سائٹ سینگ کلچر اور بہت سی دوسری لائیر ایکٹیوٹیز ہیں بہت بہت ٹوریسٹ برلین فیمس ہسٹورک سٹرکچرز کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں ان میں برینڈن برگ گیٹ اور دا ریچ سٹیگ شامل ہیں برلین وال گرا دی گئی ہے پر اب بھی اس کا کچھ حصہ دیکھا جا سکتا ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں آپ کا شکریہ موسیقی موسیقی